پاکستان تحریکن صاحب یوتھ ونگ کی تنظیم سازے پر جھگڑا وزیراعظم کے حبائی زلہ سے شروع ہو گیا پی ٹی آئی یوتھ ونگ زلہی رانوما اور ورکروں نے زلہی سیکیٹریٹ سیول لائن میں تجاجی مظاہرہ پیش کرتے ہوئے نو لیگ کے سابق ممبر پور پی ٹی آئی یوتھ ونگ کا زلہی صدر کا نوٹفیکشن کے فیصلے کو مصرد کر دیا حضریات امیدواروں کو منتخب نہ کرنے اور فیصلہ واپس نہ لینے پر کپتان کے زلہی رانوما اور یوتھ ونگ کے ورکروں نے اپنے مطالبات کپتان کو خود پیش کرنے کے لیے اپنے بنی گالا جا کر دھڑنا دینے کا اعلان کر دیا یوتھ ونگ کے محبران اور اہدہ داران کا کہنا ہے کہ اگر امیدوار زلہی یوتھ ونگ عمر فاروق نیازی زہیب حسن عمر اکرم سمیلہ ملک میں سے کسی ایک کو نہیں بنایا گیا تو ہم اپنے حصیفے خود بنی گالا جا کر پیش کر دیں گے اتجاجی مظاہرے میں پی ٹی آئی کے درینہ رہنماؤں میاں افتاب میانا زلہی نائب صدر ونگ امیر خان سوانسی جوائن سیکرٹری شمالی پنجاب اور محمد زہیب حسن زلہی امیدوار صدر یوتھ ونگ بدر حبیب زلہی انفرمیشن سیکرٹری نے خطاب کر دے امیدوار صدر زلہی یوتھ ونگ کے لیے عمر فاروق نیازی اور محمد زہیب حسن سہمیلہ ملک عمر اکرم میں سے کسی ایک کو زلے صدر یوتھ ونگ بنانے پر اعتماد کا اظہار کیا گیا جی یہ جو کال رات کو گیارہ بجے قریب انشب خون مارے پاکستان طریقے صاف کے ورکز نظریاتی ورکرز پر ایک نون لیگ کا جو پری پلان طریقے ساتھ اس کو انہوں نے صدر بنائے ڈسٹرک میاں والی میں یہاں ریکویسٹ کرتے ہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کل نوٹفکیشن ہوئے یوتھ ونگ کا وہ ایک ایسا نوٹفکیشن ہوئے جو کہ نظریاتی ورکرز اور پارٹی کے جو نظریاتی پرانے ورکرز ہیں ان پر شبہ خون مارا گیا ہے ہمارے پاس آٹھ سے دس امیدوار پرانے ورکرز میں سے موجود تھے لیکن آرے فرین رانا نومان اور سردار طیب جو کہ شمالی پنجاب اور مرکزی تنظیموں کے عدداران ہیں انہوں نے گاڑیوں لینڈ کروزروں پیسوں فلیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن چیزوں پہ یہ عمران خان کے حلقے کا سعودہ کیا ہے ہم امید کرتے ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں خان صاحب کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے اور اس نوٹفکیشن کو کل ادم قرار دیں گے پاکستان طریقہ انصاف ظلم یہاں والی کا جوت ونگ کا صدر اس شخص کو بنائے گیا ہے جس کا تعلق کبھی طریقہ انصاف سے رہا بھی نہیں ہے اور ان لوگوں نے ہمیشہ عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا ہے عمران خان کے خلاف کمبین چلائی ہے پارٹی ورکر کے ساتھ ظلم کی ہے ان کے ساتھ انتقامی کاروائیاں کی ہے اور اس شخص کو عدہ دے دیا گیا ہے ہم انشاءاللہ اس عدے کے خلاف اتجاج کریں گے تک ورکر کے خلاف نانصافی بند نہیں کی جائیں گی اس وقت تک انشاءاللہ ہم پروٹیسٹ اپنا جاری رکھیں گے شکریہ تنزیم